دنیا بھر میں کرسٹین کمیونٹی جہاں جہاں بھی آباد ہے کرسمس کی خوشیاں بھرپور انداز میں منانے کے لیے تقریبات کا انعقاد کر رہی ہے بارسلونہ میں بھی ایک ایسی ہی تقریب پیام امن اسوسییشن کے ذریعہ احتمام ہوئی اسے پر دیکھیں شاہد احمد شاہد کی یہ ریپورٹ کرسٹین کمیونٹی دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آباد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو میں ولادت مذہبی عقیدت و احترام اور بھرپور جو شخروش سے منا رہی ہے گلیوں کوچوں اور بازاروں کو سجانے کرسمس ٹری کی خریداری بچوں اور بڑوں کے لیے تحائف خریدنا گاؤں گاؤں شہر شہر خوشیوں کے شادی آنے بجانے اور مختلف قسم کی تقریبات کا انعقاد دنیا بھر میں جاری ہے سپین کے شہر بارسلونہ میں بھی کرسمس کے حوالے سے پیام امن اسوسییشن کے ذریعہ تمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی مسلم کمیونٹی کی اہم شخصیات اور کرسچن کمیونٹی بڑی تعداد میں شریک ہوئی مہمانہ نے خصوصی چودری سلیم لنگڑیال، چودری امتیاز لہوران اور حاجی راجہ آسد تھے مقررین نے یہ خوبصورت تقریب سجانے پر پیام امن کی کابش کو سراہا اور شرکا کو کرسمس کی مبارک بات پیش کی کرسمس امن کا پیغام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا دن ہے اور امن کا سفیر انہیں کہا گیا ہے اس حوالے سے دنیا کو جس وقت امن کی جتنی ضرورت اب ہے میرے حال ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی کرسچن اور تمام دنیا میں بسنے والے تمام مسیحوں کو کرسمس کی بہت زیادہ مبارک بات اور میں دعا کرتی ہوں ان پریشان لوگوں کے لیے بھی جو کہ اس وقت کسی بھی طرح کی مشکل میں ہیں خدا ان کی مشکلیں آسان کرے تاکہ وہ بھی خدا یسم سی کے پدائش کا دن خوشی سے منا سکیں دنیا بار میں بسنے والی تمام کرسچن کمیونٹی کو کرسمس کا دن مبارک ہو آج ہم سب یہاں پہ کرسمس کا دن منانے کے لیے اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ خوشیاں منانے کے لیے یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں تو بس یہی ہے کہ تمام مسیحی برادری کو پوری دنیا میں چاہے پاکستان ہو یہاں پہ ہو عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت کا دن ہے تو یہ ہم سب کے لیے مبارک دن ہے ایک محبت کا بہت اچھا میسیج تھا بہت پیارا پروگرام تھا اس پروگرام کے منتظمین کو ہم مبارک بار پیش کرتے ہیں اختر حیدری اور قدیر خان نے خوبصورت گیت گا کر تقریب کی رونہ کو دوبالہ کر دیا اہم شخصیات کو خصوصی شیلز جبکہ مہمانوں کو سندھی اجرک توفتاں پیش کی گئی تقریب میں کرسمس کا کیک بھی کٹا گیا اور مہمانوں کی توازو پاکستانی کھانوں سے کی گئی آخر میں ملک کی ترقی و سلامتی اور امن و استحقام کے لیے دعائیں کی گئیں کیمروین رزوان قازمی کے ساتھ شاہد ایمن شاہد 92 نیوز بارسلونا سپین